ایک دن جنگل میں بہت زوروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے مینو چڑھیا اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی دیکھو گولو تم ہمیشہ مجھ سے پوچھتے تھے نہ کہ میں اتنا زیادہ دانکیوں جمع کرتی ہوں اب دیکھو اتنے دنوں سے بارش ہو رہی ہے بارش رکھنے کا نام ہی نہیں ہے اس لیے میں اور تمہارے پاپا اتنا دانا جمع کر کے رکھتے تھے تاکہ بارش کے موسم میں ہمیں بھوکا نہ رہنا پڑے اسی تیج بارش میں کلوہ بھکتے ہوئے مینو چڑھیا کے گھر آتا ہے مینو بہن دروازہ کھولو میں کلوہ مجھے تھوڑا سا دانا چاہیے میرے پاس دانا نہیں ہے اور میرے بچے گھر پر بھوکے ہیں جلدی سے دروازہ کھول دو ٹنی بہن کلوہ تم بہت ہی آلسی ہو میں نے تمہیں کتنی بار بولی تھی دانا جمع کر لو بارش کا کوئی بھروسہ نہیں تب ہی گولو اپنے ماں سے بولتا ہے ماں تھوڑا دانا کلوہ انکل کو دے دو کلوہ انکل کتنے مصیبت میں ہے ہمیں تو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے مینو چلیا کلوہ کو دانا دے دیتی ہے یہ لو دانا کلوہ اپنے بچے کو کھلا دینا شکریہ مینو بہن میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا کلوہ دانا لے کر اپنے گھر کی اور نکل جاتا ہے وہ مینو چلیا بہت ہی گھمنڈ ہی ہے اپنے دانا کو لے کر کتنا گھمنڈ دکھا رہی تھی اب میں اس سے کبھی بھی مدد نہیں مانگوں گا کلوہ بارش رکھنے کے بعد میں خود ہی دانا ڈھونڈنے جاؤں گا اور مینو چلیا کا یہ گھمنڈ توڑ دوں گا مگر آج بھی بارش نہیں رکھتی ہے دوسری اور کلوہ کا بچہ بھی بھوکا ہی ہوتا ہے پاپا پاپا مجھے بہت زورو کی بھوک لگی ہے آپ کہیں سے دانا ڈھونڈ کر لاؤ نہ مینو چلیا سے مانگو نہ پھر کلوہ مینو چلیا کے گھر سے دانا چورانے کا پلان بنانے لگتا ہے آج رات کو میں مینو چلیا کے گھر پر دانے کی چوڑی کروں گا ہا 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 جب مینو چلیا کے گھر پر سب سو جاتے ہیں تب کلوہ مینو چلیا کے گھر سے دانا چورانے لگتا ہے مگر تب ہی کلوہ کے پنکھوں میں جلتے ہوئے لکڑیوں سے آگ لگ جاتی ہے بچاؤ میرے پنکھوں میں آگ لگ گئی کوئی تو بچاؤ تب ہی مینو چلیا پانی سے آگ بجھا دیتی ہے یہ دیکھ کر کلوہ کو اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے مجھے ماف کر دو مینو چلیا مینو چلیا کلوہ کو ماف کر دیتی ہے اور دانا بھی دے دیتی ہے بچوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ ایسی ہی مزیدار ویڈیو آپ کو آگے بھی ملتی رہے موسیقی